بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میں سے اکثر لوگوں نہیں سنی ہوگا بہرحال پی ڈی ایم مختصر حلقے و دیگر اب یہ سوچنا اور اس گمان میں رہنا چھوڑ دیں کہ وہ شکار کریں گے اور عوام احمقوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے اب نہیں اب عوام خود شکاری ہیں اور اپنا شکار خود کریں گے اس لیے اب احتیاط برتنا کیونکہ اب تم لوگ شکار ہو اور عوام تمہارے شکاری اور تمہیں بچانے والے وہ احمق جو تمہارے پیچھے پیچھے بھاگیں بھاگیں گے ضرور پر تمہیں بچانے کیلئے نہیں اپنی چمڑی اور دمڑی بچانے کیلئے خیر اب کچھ باتیں آج کی عدالتی کاربائی کے پر کر لیں اب عدالتی آلیہ کا کچھ بھی فیصلہ آئے اس سے قطعی نظر کی کیا آتا ہے اس کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا اب مجھے پوری طرح امید ہے کہ سیاست کا انداز سیاستدانوں کا کردار میری مراد پیداگیر سیاستدانوں سے نہیں یہ آج کے دور کے دلال ہے دنیا بدل سکتی ہے پر انسان کی فطرت نہیں جیسے چھوٹ بولنا چوری کرنا کرپشن کرنا حرام کمانا حرام کھانا حوث لالچ یہ سب فطرت میں شامل ہوتا ہے تو بات ہو رہی تھی سیاست کے انداز سیاستدانوں کردار اداروں کی چال چلن ان سب میں بہتری آئی ویسے امید تو نہیں پر شاید پڑواریوں اور جیالوں کی سوچ میں بھی مصفت تبدیلی آئے سندھ میں بھٹوں مر جائے گا اور پنجاب میں شیر پنجرے میں بند ہو جائے گا ان کی اولادیں اللہ کے خوف سے تو نہیں پر عوام کی غزب سے ڈر کر ضرور انسان بننے کی کوشش کریں گے میری قوم میری عوام دنیا کی قصورت ترین قوم ہے دل میں اللہ کا خوف آنکھوں میں شرم بڑوں کا عدب خواتین کا اترام بچوں سے پیار اور شقت کمزور کا احساس اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی حد تک عشق جو ہمیں ایک دوسرا سے جوڑتا ہے اور قریب کرتا ہے سوچو ایسی قوم جب کھڑی ہو جائے تو کیا ہوگا بس قوم اب کھڑی ہو چکی اب وہ سب نہیں ہوگا جو آج سے پہلے ہوتا رہا اب چوروں کی تاج پوشی نہیں ہوگی اب وکٹری کا نشان بنانے والوں کی انگلیاں توڑ دی جائیں گی اب کسی چور کی زمانت نہیں ہوگی اب کسی کو جیل میں بھی کلاس نہیں وہی کلاس ملے گی جو دوسرے قیدیوں کو ملتی ہے اب عرام کی دولت سے بنی جائدادیں نلام ہوں گی اب کسی کا علاج بیرون ملک نہیں پاکستان میں ہی ہوگا اب اداروں کا کوئی غلط استعمال نہیں کر سکے گا اب کوئی کسی حلکار کی تضلیل نہیں کر سکے گا اب کوئی اپنے اثر رسوک تعلقات کا غلط استعمال نہیں کر سکے گا اب حقیقت میں عورت کو برابر کے حقوق ملیں گے جزا اور سزا میں بھی بلکل ایسے ہی جیسے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہ نہ کوئی بندہ نواز اب بہت کچھ بدلے گا امیر امیر ترین اور غریب غریب ترین نہیں رہیں گے اب تعلیمی میار اور نساب ایک ہوگا کسی ملہ کی جارہ داری نہیں ہوگی اسے اپنی الگ سے ڈیر نیٹ کی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہوگی کوئی بھوکا بے لباس اور سائبان کی بغیر نہیں ہوگا ہر جانور کا اپنا ایک مقام ہوگا گدے گوڑے ایک ہی اسطبل میں نہیں رہیں گے اسی طرح کتے نسلی ہو یا بے نسلی الگ الگ ہوں گے یہاں بات کو مختصر اور ختم کرتے ہوئے دو باتیں کرتا چلوں پر اس سے پہلے کہانی میں نیا موڑا گیا کہ آؤ بیٹھو اکتوبر میں ایکشن کی بات کرتے ہیں واہ کیا خوبصورت انداز ہے پہلے ٹرک کی بتی کی پیچھے لگایا اور اب آنکوں میں دھول جھوک رہے ہیں مختصر حلقوں کو اب یہ بات مان لینی چاہیے کہ اب ان کا وہ بھرم مقام نہیں رہا اب قوم کا بچہ بچہ جان گیا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ کس کو بچا کر کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اب یہ قوم کسی صورت آپ پر اعتبار نہیں کرے آپ نے وہ عزت و قار سب کھو دیا یہ آپ ہی ہیں جس کی وجہ سے ملک اس حال پر پہنچا قوم کو چھوڑیں مجھے اقین ہے کہ آپ کی گھر والے بھی اب آپ پر بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے اور اگر کرتے ہیں تو ضرور ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی تو جناب اب یہ چوسنی کسی اور کو دیں اور اگر آپ واقعی یہ جانتے ہیں اور چاہتے ہیں تو حکومت کو فارق کریں الیکشن کمیشن کو فارق کریں اب بری حکومت بنائیں الیکشن کی تاریخ دیں پھر بیٹھیں اور بات کریں تو جناب اب اصلی مدے کی بات کر لیتے ہیں ایک چودری شجاہت جو اپنا نارا خود نہ بان سکے وہ اپنے خاندان اور قوم کو کیا بانتا یا جوڑتا دوسرے ایک پرانی کہاوت ہے یاد آگئی دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اب یہ کہاوت بدل دی جائے گی اب اس کہاوت کو اس طرح لکھا اور پڑا جائے گا چودری کے کتے نہ گھر کے اور نہ گھاٹ کے یہ کہاوت یہاں پر چودری سالے کو تاریخ بشیر جیوہ کے لیت کہی گئی ہے اب صرف ایک نسل ایک قوم ایک اللہ ایک کلمہ ایک نبی اور ایک قرآن اور ایک پاکستان ہوگا امید کرتا ہوں میری یہ بات سے آپ لوگ ضرور متفق ہوں گے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات کل آج اور آنے والے کل کا وزیر عظم عمران خان زندہ بات